مہاراشتہ کے چناب میں نردلیا کینڈیڈیٹ بہتی اہم بھومکانے باتے ہیں لگ بگ ہر چناب میں ان کی اہمیت رہتی ہے آخر پردیش کے چناب میں اتنی بڑی سنکھہ میں انڈیپنڈنٹ کینڈیڈیٹ کے اترنے کے پیچھے کی سی آئی سی مائنے کیا ہے اور کیسے پردیش میں سرکار بنانے میں نردلیا ویدھائک اہم رول ادا کرتے ہیں یہ ریپورٹ دیکھئے مہاراشتہ دیش کے ایک ایسا راج جو یوپی کے بعد سیاسی طور پر دوسرا سب سے بڑا صوبہ یہاں بھی سیاسی دلوں کے علاوہ نردلی امیت باروں کی اپنی اہمیت رہتی اب تک ہوئے چنابوں کے آقلن کے مطابق پردیش میں چار سے چوبیس فیزدی ووٹوں پر نردلی امیت باروں پر تبزہ رہا مہاراشتہ کے چناب اتحاس پر نظر ڈالے تو انیس سو باسٹ کے چناب میں چار سو سیتیس نردلی ایک اینڈیڈیٹ تھے سبھی کو ملاکہ سولہ دشنال ساتھ چار فیزدی ووٹ ملے تھے اس چناب میں پندرہ نردلی ایک اینڈیڈیٹ جیتنے میں صفل رہے تھے اس کے بعد انیس سو سرسٹھ میں چار سو تیرسٹھے نردلیوں کو چودہ دشنال پانچ ساتھ فیزدی ووٹ ملے تھے اس چناب میں سولہ نردلی اپرتیاشی ویدھائی جنے گئے تھے انیس سو بہتر کے چناؤں میں 343 نردلیوں نے 12.68 فیزدی ووٹ پائے ان میں سے 23 نردلی پرتیاشی جیتنے میں سفر رہے تھے انیس سو اٹھتر کے مہاراشتی ویدھان سوہ چناؤں میں 894 نردلیوں کو 14.06 فیزدی ووٹ حاصل ہوئے جس میں سے 28 ویدھائک بننے میں کامیاب رہے تھے انیس سو اسی کے چناؤں میں 612 نردلیوں نے مل کر 8.03 فیزدی ووٹ حاصل کیے تھے جو پچھلے چار ویدھان سوہ چناؤں کے مقابلے سب سے کم تھے اس چناؤں میں 10 نردلی پرتیاشی ویدھائیت چنے گئے تھے انیس سو پچاسی کے چناؤں میں نردلیوں نے پچھلے پانچ ویدھان سوہ چناؤں کے مقابلے سب سے زیادہ ووٹ پائے جو 17.04 فیزدی تھا اس چناؤں میں 506 نردلی کینڈیٹ تھے جس میں سے 20 جیتنے میں سفر ہوئے تھے انیس سو نبے میں 2286 نردلیوں نے مل کر 13.059 فیزدی ووٹ حاصل کیا تھا اور میں اس 13 جیتنے میں کامیاب رہے اس کے بعد ہوئے 1995 کے ویدھان سوہ چناؤں میں نردلیوں نے ایک بڑا اتحاس رچا اور سبھی نردلیوں نے مل کر 30.63 فیزدی ووٹ حاصل کیے اس چناؤں میں ریکارڈ 3196 نردلی کے کانڈیڈیٹ میدان میں تھے جس میں سے ریکارڈ توڑ 45 independent کانڈیڈیٹ ویدھان سوہ پہنچے تھے یہی وجہ ہے کہ جب بھی باگی نردلیوں کی بات آتی ہے تو مہاراشت میں ہوئے 1995 کے ویدھان سوہ چناؤں کا سکر ضرور ہوتا ہے اس چناؤں میں ادھکتر نردلیوں میدوار کانگریس پارٹی کے باگی تھے 1995 میں سب سے زیادہ باگیوں کے جو ویدھائک بننے کی وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ 1990 میں جب کانگریس کی سرکار بنی اور سرط پوار مکھے منتری بنے تب انہوں نے باگیوں کو خوب بڑھاوا دیا تاکہ ان باگیوں کے سہارے دوبارہ مکھے منتری بنا جا سکے لیکن جب 1995 کا چناؤں ہوا تب کانگریس چناؤں ہار گئی اور سیوشینہ بیجے پی کی سرکار بنی لیکن سیوشینہ بیجے پی کی سرکار نے بھی ان باگیوں کو خوب بڑھاوا دیا 1995 کا چناؤں میں 286 سیٹوں پر چناؤں لڑنے والی کانگریس کو تگڑا جھٹکا لگا تھا 61 سیٹے گاوانے کے ساتھ کانگریس کو کیبل 80 سیٹے بڑھی مہین دوسری طرف شف سینا بیجے پی گٹ بندن نے اچھا پرداشن کیا تھا شف سینا نے 179 میں سے 73 سیٹے جیتی تھی جبکہ بیجے پی نے 116 میں سے 65 سیٹے جیتی تھی دونوں پارٹیوں کی سیٹے بڑھی شف سینا کی 21 اور بیجے پی کی تیس سیٹے بڑھی تھی 45 نیرواچیت نردلیوں میں سے 14 کے مدد سے راج جمی پہلی بار گہر کانگریس گٹ بندن کی سرکار بنی اس چناؤں میں مکہ مقابلہ کانگریس کا بھارتی جنبہ پارٹی اور شف سینا کٹ بندن کے ساتھ اس چناؤں کے بعد بھی نردلیوں کے ونگ فیکٹر کا سلسلہ یوں ہی جاری رہا 1999 کے ویدھن سبب چناؤں میں 837 نردلیے مل کر 9.49 فیزدی ووٹ حاصل کر پائے اور 12 جیتنے میں سفل دیں 2004 کے چناؤں میں 1083 نردلیوں کو کل 14.05 فیزدی ووٹ ملے تھی اور 19 کانڈیڈیٹ ودھائق بننے میں کامیاب رہے 2009 کے چناؤں میں 1820 نردلیوں کو ملا کر 15.051 فیزدی ووٹ ملے تھے ان میں سے 24 پرتیاشی ودھائق چننے گئے تھے 2014 کا چناؤں نردلیوں کے لحاظ سے سب سے خراب رہا اس چناؤں میں 1699 نردلی کانڈیڈیٹ مل کر محض 4.71 فیزدی ووٹ حاصل کر پائے جبکہ 7 ہی نردلی پرتیاشی جیتنے میں سفل رہے تھے اس کے بعد پچھلے یعنی 2019 کے چناؤں میں 1400 نردلی پرتیاشی میں ادام میں تھے ان سبھی نے مل کر 9.093 فیزدی ووٹ حاصل کیے تھے اس چناؤں میں 13 انڈیپنڈنٹ کانڈیڈیٹ جیتنے میں کامیاب رہے تھے سال 1962 تک اب تک مہراش میں 13 بار ویدھان سبا کے چناؤں ہوئے ہیں اس میں سیکڑوں نردلی امیدوار چناؤں ہوئے ہیں لیکن اب تک 245 ویدھائق نردلی کے طور پر مہراش میں جیتتے آئے ہیں یہ ویدھائق ادھکتر 25 مہراش اور مہرات وڑا سے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر چینی مل ہو انڈسٹری ہو یا پھر سہکار ہو اس پر ان کی مضبوط پکڑ ہوتی ہے اور اس پکڑ کے چلتے وہ چناؤں میں جیتتے نظر آتے ہیں یہ نردلی امیدوار سرکار پر اپنی مضبوط پکڑ تو رکھتے ہیں اور اتنا ہی نہیں آدھکتر امیدوار منتری بھی بن جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر چناؤں میں باقی نردلی امیدواروں کے حوصلے بلند رہتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ چناؤں کے نتیجے بدل سکتے ہیں